ناظرین اسلام علیکم ہم ذاتوں کی مردم شماری کے لئے پرازم ہیں راہوالگاندی نے کہا ترنگانہ موڈل بنے گا شمساباد ائرپورٹ کالونی کی مندر میں مرکیوں کو نقصان کریال نامی شخص زیر حراست واقعے کو فرقہ وارانہ رنگ دینے کی کوشش ناکام مندر میں توڑ پڑ کے خلاف مقامی ہندو تنظیموں کا بند حکومت پر دباؤ زندگی انمول ہے اور اس کی حفاظت ہمارا فرس اور ہم اپنے فرس کو ڈیب آتے ہیں ذمہ داری سے مسلم جنرل ہسپیٹل اب آپ کے تمام بیماریوں کا ایراج ایک ہی چھت دلیں ہمارے ماہی ڈاکٹرز کی ٹی اور آلہ تربیت یافتہ سٹار ورلڈ کلاس ہیلپ ٹیکنالوجی کے ساتھ چوبیس گھنٹے ایمیٹلسی خدمات بھی بہنچوں کارڈیالوجی ڈائیمٹالوجی ڈرمٹالوجی ڈائنکالوجی پلمانالوجی ڈیورالوجی ڈیورالوج اورٹرپیڈکس فیزیو ترپی پیڈیائٹرکس جنرل اینڈ لاپروسکوپک سرچری اینٹی جیسی اور بھی سرویسز بھی پوچھن تھے ہر طرح کی سکینڈز اور ٹیسک کے لیے ایڈوائس لیبارٹریز بھی برا سکی بطو پر دستیاب ہے آپ کی بہتر صحت ہماری پہلی ترچو مسکرین جنرل ہسپیٹل ٹوریچو کی خیتربا اب خبروں کی تفسیر جمہو کشمیر اسمبلی کے تیسرے دن اجلاس کے دوران شدید ہنگامہ رائی دیکھنے کو ملی جب نائب وزرعالہ سریندر چودری نے اسمبلی میں دفعہ تین سو ستر کی بحالی کے لیے قرارداد پیش کی اس قرارداد کو اسمبلی میں اکثریتی ووٹوں سے منظور کر لیا گیا جس کے بعد اپوزیشن کی جانب سے شدید احتجاج کیا گیا اس قرارداد میں کہا گیا کہ یہ اسمبلی جمہو کشمیر کے لوگوں کی شناخت ثقافت اور حقوق کے تحفظ کے لیے خصوصی اور آئینی زمانتوں کی اہمیت کی توسیق کرتی ہے اس میں یہ بھی کہا گیا کہ حکومت مرکزی حکومت سے درخواست کرے کہ وہ جمہو کشمیر کے منتخب نمائندوں کے ساتھ باتچیت کرے تاکہ ریاست کی خصوصی حیثیت اور آئینی زمانتوں کی بحالی کے لیے آئینی طریقہ کار پر عمل کیا جا سکے اس قرارداد کی حمایت نیشنل کانفرنس کی سینئر لیڈر اور وزیر صحت سکینہ ایتو نے کی جبکہ بی جے پی کے لیڈروں نے اس اخدام کی سخت مخالفت کی بی جے پی کے اپوزیشن لیڈر سنیل شرما نے سوال اٹھایا کہ جب لیفٹیننٹ گورننٹ کے خطاب پر بحث ہو رہی تھی تو یہ قرارداد کیسے پیش کی گئی ان کا کہنا تھا کہ حکومت نے ایوان کے قواعد کو نظرانداز کیا ہے پی ڈی پی کے تین ارکان پیپلز کانفرنس کے سربراہ سجاد لون اور آزاد عراقین اسمبلی شیخ خرشید اور شبیر کلے نے اس قرارداد کی حمایت کی سپیکر عبد الرحیم راتور نے اس قرارداد کو ووٹ کے لیے پیش کیا جسے کسرت رائے سے منظور کر لیا گیا اس تمام صورتحال کے دوران اسمبلی میں بی جے پی کے ارکان نے شدید احتجاج کیا جس پر اسپیکر کو ایوان کی کارروائی پندرہ منٹ کے لیے ملتبی کرنی پڑی اترپدیش مدرسہ ایکٹ کے تعلق سے علاہباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو تبدیل کرتے ہوئے سپریم کورٹ ایکٹ کو آئینی قرار دیا ہے سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے مدارس کو راحت مینی ہے اس فیصلے کا ہر طرف خیر مخدم کیا جا رہا ہے ملی تنظیم جماعت اسلامی ہن نے بھی خیر مخدم کیا ہے مرکزی تعلیمی بورٹ جماعت اسلامی ہن کے سیکریٹری سید تنویر احمد نے یوپی مدرسہ ایکٹ دوہزار چوبیس کو برقرار رکھنے والے سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مخدم کرتے ہوئے میڈیا کو جاری اپنے ایک بیان میں کہا کہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں علاہباد ہائی کورٹ کے سابق فیصلے کو پلٹ دیا ہے جس نے اپنے فیصلے میں مدرسہ ایکٹ کو غیر آئینی قرار دیا تھا سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ریاست میں اقلیتی برادریوں کے لئے حصلہ افضاء ہے اس سے ان کے تعلیمی حقوق کو برقرار رکھنے اور آگے بڑھانے میں مدد ملے گی اس فیصلے سے طلبہ مدارس کے تعلیمی حق اور مذہبی اقلیتوں اور ان کے تعلیمی اداروں کو تحفظ حاصل ہوگا نیز اس فیصلے سے مذہبی اقلیتوں کے تعلیمی اداروں کو تحفظ فراہم کرنے والے آئینی اصولوں کی بھی توسیخ ہوتی ہے یہ فیصلہ ریاستی سرکار کو یہ پیغام بھی دیتا ہے کہ وہ مذہبی تعلیمی اداروں کو اپنی شناخت کے ساتھ دینی واثری دونوں طرح کی تعلیم دینے کے حق کا احترام کرے حکومت اس معاملے میں مدارس کا مناسب تعاون تو کر سکتی ہے لیکن اسے بیجا مداخلت سے گریز کرنا چاہیے چیف جسٹس ڈیوائی چندرچوڑ کی سربراہی میں جسٹس جی بی پارڈی والا اور منوج مشرا کی بنچ نے جو فیصلہ دیا ہے ہم اس سے اتفاق کرتے ہیں بچوں کو دینی تعلیم و تربیت دینا کوئی غیر قانونی عمل نہیں ہے اس موقع پر سپریم کورٹ نے بڑی وضاحت کے ساتھ کہا کہ سیکیوریلزم کا مطلب ہے جیو اور جینے دو اس سے اندوستان کے تکثیری معاشرے میں متنوے تعلیمی نقطہ نظر کے ساتھ بقائے باہمی کے اصولوں اور ہماہنگی کو فروغ ملتا ہے بی جے پی ایم پی اطلگرد کو لینڈ مافیا لکھے جانے کی شکایت پر اتر پدیش پولیس نے غازی آباد کے صحافی عمران خان کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا ہے عمران خان ایک مقامی اخبار آپ ابھی تک کے مدیر ہیں حالانکہ اس خبر کے لکھنے والے کا نام سبھاس چند ہے مگر پھر بھی کارروائی مدیر پر کی گئی واضح رہے کہ اس سال لوگصبہ انتخابات کے دوران آپ ابھی تک میں گھر کے بارے میں ایک خبر شائع ہوئی تھی ایم پی کا ماننا ہے کہ اس خبر سے ان کی امیج خراب ہوئی ہے ریپورٹ کے مطابق کبھی نگر پولیس نے عمران خان کو گزشتہ دو نومبر کی رات گرفتار کیا تھا اس سلسلے میں جرنلسٹ اسوسییشن غازی آباد کے ڈی ایم اندر وکرم سنگھ کے توسط سے وزیراعلا یوگیہ دیتیانات کو ایک میمورینڈم دے کر عمران خان کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے صحافیوں نے وارننگ دی ہے کہ اگر انہیں رہا نہ کیا گیا تو وہ احتجاجی مظاہرہ کریں گے جس خبر کے حوالے سے عمران خان کو گرفتار کیا گیا ہے وہ اخبار کے ریپورٹر صباس چند نے لکھی ہے چند نے کہا میں نے خبر لکھی تھی لیکن گرفتار عمران خان کو کیا گیا ہے کیونکہ وہ مسلمان ہیں چند نے مزید کہا عمران خان کو پولیس نے سادہ لیباس میں دو نومبر کی شام کو چودری موڑ کی ٹریفک لائٹ کے قریب سے اٹھایا تھا ان کے ساتھ ناروا سلوک کیا گیا گھنٹوں اندھر ادھر گمانے کے بعد انہیں کبھی نگر پولیس اسٹیشن لے جایا گیا جہاں حراست میں رکھنے کے بعد تین نومبر کی صبح گیارہ بجے جیل بھیج دیا گیا پولیس نے انہیں جیل بھیجنے سے پہلے اس پی کے سامنے پیش نہیں کیا یہ تانہ شاہی نہیں تو اور کیا ہے 1984 میں سکھوں کے خلاف دلی میں جو تشدد رونوما ہوا تھا وہ انتہائی دردناک اور خوفناک تھا اس درد کا حساس آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے گزشتہ روز دو نومبر دوہزار چوبیس کو دلی کے جنتر منتر پر سکھوں کے قتل عام کی چالیسمی برسی کی مناسبت سے مختلف سماجی ملی اور سیاسی تنظیموں کی جانب سے مظاہرے کائنیقات کیا گیا جس میں مختلف طبقات اور شعبوں سے تعلق رکھنے والے مقررین نے خطاب کیا اور ملک میں فرقوارانہ تشدد کی سیاست کی مضمت کی اور اتحاد اور عمل کی ضرورت پر زور دیا ریپورٹ کے مطابق مظاہرین نے ریاستی منظم فرقوارانہ تشدد اور ریاستی دہشتگردی ختم کرو کے نعرے لگائے انہوں نے پلیکارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر پیغامات درج تھے مقررین نے اس جذبات کا یادہ کیا کہ ایک پر حملہ سب پر حملہ ہے مقررین کے مطابق اس وقت کی وزیر آزم اندرہ گاندی کے قتل کے بعد دو نومبر 1984 کو دلی میں سکھوں کے قتل عام کی قیادت کانگریز کے رہنماؤں نے کی تھی جن کی عمایت علا حکام نے کی انہوں نے روشنی ڈالی کہ نسل کشی نے انصاف کے تقاضوں کو بڑی حد تک نظر انداز کیا گیا ہے مختلف تحقیقات کے باوجود جن میں سکھ مخالف تشدد کے ذمہ داروں کی نشاندہی کی گئی ہے ابھی تک ایسے افراد کے خلاف توس کارروائی نہیں کی گئی جو سکھ برادری کی حفاظت میں ناکام رہے یا تشدد میں حصہ لیا مقررین نے اس بات کی بھی نشاندہی کی کہ 1980 کی دہائی میں سکھ برادری کو نشانہ بنایا گیا تھا لیکن آج مسلم اور سکھ دونوں برادریوں کو ایک جیسے خطرات کا سامنا ہے انہوں نے مسلمانوں کو نشانہ بناتے ہوئے لنچنگ کے واقعات میں تشویشنہ کی ضعفے کا ذکر کیا یہ بھی بتایا گیا کہ ان کے مذہبی اداروں پر بھی اکثریتی برادری کے انتہا پسند اناثر نے حملے کیے تھے کئی مسلمانوں کو مشکوک الزامات میں جیلوں میں ڈالا گیا ہے جس کی وجہ سے خوف کا ماحول ہے مقررین نے نشاندہی کی کہ 1984 کو چار دہائیاں گزر چکی ہیں اس کے باوجود کمیشن اور تحقیقات انصاف کی فراہمی میں ناکام ہیں تحقیقاتی اداروں کی ریپورٹوں کو نظر انداز کر دیا گیا ہے اور نسل کشی جو تقریباً دس ہزار امباد کے ساتھ بڑے پیمانے پر جنسی تشدد اور لوٹمار کے لیے ذمہ دار ہے اس کو منظم تشدد کے طور پر تسلیم نہیں کیا گیا ہے اگرچہ کچھ افراد کو علامتی سزائیں دی گئی ہیں لیکن اصل مجرموں کو ابھی تک سزا نہیں دی گئی اس میٹنگ کا احتمام لوک راج سنگٹھن جماعت سنامی ہند کمیونیسٹ غدر پارٹی آف انڈیا ویل فیر پارٹی آف انڈیا سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا سکھ فارم لوک پکشا مزدور اکتہ کمیٹی پروگامی مہیلہ سنگٹھن ہن نوجوان اکتہ سبھا اور سیٹیزن فور ڈیموکریسی سٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن سی پی آئے ایمیل اور اے پی سی آر شامل تھے پروگرام کا انعقاد لوک راج سنگٹھن کی سچاریتہ نے کیا جس میں لوک راج سنگٹھن کے ایس راغون جماعت اسلامی ہند کے محمد سلیم انجینئر لوک پکش کے رویندر کمیونسٹ غدر پارٹی آف انڈیا کے برجو نائک آرٹسٹ اپرناکور ایس ڈی پی آئی کے ہاشم ملک وغیرہ نے خطاب کیا وفترمی میبل کے تعلق سے تشکیل دی گئی مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے سربراہ بی جے پی رہنما جگدم بکا پال کے خلاف اپوزیشن رہنماوں کا اختلاف بڑھتا جا رہا ہے اپوزیشن کی جانب سے جے پی سی سربراہ پر یک طرفہ فیصلے کرنے کے الزامات آئیت کیے جاتے رہے ہیں اس سلسلے میں مسلسل میٹنگوں کے دوران اپوزیشن اراکین پارلیمنٹ نے واک آؤٹ کر کے احتجاج درج کر آیا ہے اب اپوزیشن لیڈروں نے جے پی سی سربراہ کے خلاف لوگ سباہ سپیکر اوم برلہ سے ملاقات کر کے اپنے اترازات سے آگاہ کیا ہے ریپورٹ کے مطابق حضب اختلاف کے اراکین پارلیمنٹ یعنی ایمپیز جو وقف ترمیمی بل دوہزار چوبیس کا جائزہ لینے والی اکتیس رکنی مشترکہ پارلیمانی کمیٹی یعنی جے پی سی کا حصہ ہیں منگل کو لوگ سباہ سپیکر اوم برلہ سے ملاقات کی ملاقات کے بعد رینامول کانگریس کے لیڈر کلیان منرجی نے کہا کہ لوگ سباہ کے سپیکر اوم برلہ نے تمام اراکین کے خدشات کو سنا ترینامول لیڈر کلیان منرجی اور دیگر ممبران پارلیمنٹ لوگ سباہ سپیکر سے ملاقات کرنے والوں میں شامل تھے لوگ سباہ کے سپیکر اوم برلہ سے ملاقات کے دوران انہوں نے پینل چیئر پرسن اور بی جے پی ایم پی جگدنبیگا پال پر اپوزیشن کی رائے لیے بغیر یک طرفہ طور پر فیصلہ لینے کا الزام لگایا ارکان پارلیمنٹ کا الزام ہے کہ پال اپوزیشن ارکان پارلیمنٹ کو بل پر اپنے خیالات پیش کرنے کا موقع نہیں دے رہے ہیں اس کے لئے اپوزیشن لیڈروں نے برلہ کو ایک مشترکہ خط بھی لکھا جس میں ارکان اسیمبلی نے کمیٹی سے علایتگی کا انتباہ دیا تھا خط میں اپوزیشن ممبران پارلیمنٹ نے شکایت کی ہے کہ جگدنبی کا پال کبھی کبھی مسلسل تین میٹنگوں کی تاریخیں تیہ کرتے ہیں اور گواہوں کو یک طرفہ بلانے کا فیصلہ بھی لے رہے ہیں اپوزیشن ارکان اسیمبلی کا کہنا ہے کہ ہمارے لئے بغیر تیاری کے مناسب مذاکرات کرنا ممکن نہیں ساتھ ہی بی جے پی ممبران پارلیمنٹ نے الزام لگایا کہ اپوزیشن ممبران جانبوج کر کمیٹی کے کام میں رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں لوگ سبا اسپیکر برلہ کو لکھے ایک خط میں اپوزیشن اراکین نے اجلاسوں کی تعدد اور رفتار پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ بل جس کا مقصد ہندوستان میں وقف اداروں سے متعلق اہم دفاعات میں ترمیم کرنا ہے مناسب جانچ پڑتال اور مشاورت کے بغیر آگے بڑھایا جا رہا ہے خط میں لکھا گیا ہے کہ اس بل کے ذریعے جو قانونی مشک کی جا رہی ہے وہ پارلیمنٹ کے بنائے گئے سابق قوانین کو کمزور کرنے کی ایک خفیہ کوشش معلوم ہوتی ہے ایسے قوانین جو ہمارے آئین کی سیکولیر اسناد کی حفاظت کرتے ہیں کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے کہا کہ وہ تلنگانہ میں ذاتبات کی مردم شماری کو یقینی بنانے اور ریاست کو ملک میں ذاتبات کی مردم شماری کے لیے ایک نمونہ بنانے کے لیے پوری طرح پابند ہے ریاستی حکومت کی جانب سے چھے نومبر سے ذاتبات کے سروے کا آغاز کرنے سے قبل یہاں تلنگانہ کانگریس کمیٹی کے ادلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ذاتبات کی مردم شماری امتیازی سلوک کی حد اور نوعیت کا جائزہ لینے کے لیے شروع کیا جانے والا پہلا عمل ہے لوگ سبح میں قائد حضب اقتلاف راہل گاندھی نے مزید کہا اس لیے میں اس بات کو یقینی بنانے کے لیے پوری طرح پابند ہوں کہ نہ صرف تلنگانہ میں ذاتبات کی مردم شماری کروائی جائے بلکہ تلنگانہ ملک میں ذاتبات کی مردم شماری کے لیے ایک نمونہ بن جائے انہوں نے کہا کہ بھارت میں ذاتبات کی تفریخ بےمثال ہے اور شاید دنیا میں بدترین ہے اور انہوں نے زور دے کر کہا کہ یہ ملک میں پچاس پیسد ریزرویشن کی مصنوعی ریکاوٹ کو ختم کر دے گا راہل گاندھی نے مزید کہا کہ ریاستی حکومت کی طرف سے کیے گئے ذاتبات کے سروے میں کچھ کوتہیاں ہو سکتی ہیں تاہم ان کو حل کیا جائے گا اسرائیلی وزیراعظم نیتینیاہو نے غزہ اور لبنان میں جنگ کے دوران اپنے قریبی ساتھی اور وزیر دفاع یواؤف گولانڈ کو ان کے حدے سے فارغ کر دیا اسرائیلی میڈیا کے مطابق وزیراعظم بنجیمین نیتینیاہو نے اعتماد کی کمی کا حوالہ دیتے ہوئے اپنے طویل عرصے کے سیاسی حریف اور لیخود پارٹی کے رکن وزیر دفاع یواؤف گولانڈ کو برطرف کرنے کا اعلان کیا ہے یواؤف گولانڈ کی جگہ وزیر خارجہ اسرائیل کارڈز کو نیا وزیر دفاع مقرر کیا جائے گا نیتینیاہو نے کہا کہ جنگ کے ابتدائی مہینوں میں یواؤف گولانڈ پر اعتماد تھا اور وہ بہترین کام کر رہے تھے مگر گزشتہ کچھ مہینوں میں یہ اعتماد ٹوٹ گیا گولانڈ جنگ کے معاملات پر اختلاف رکھتے تھے اور انہوں نے کابینہ کے فیصلوں کے برعکس بیانات دیئے اسرائیلی وزیر آزم کے مطابق ان اختلافات کو ختم کرنے کی متعدد کوششیں کی لیکن یہ خلیج بڑھتی چلی گئی جس سے نہ صرف عوام بلکہ دشمن بھی واقف ہوئے اور انہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا نیتینیاہو نے کہا کہ حکومت کے بیشتر عراقین ان کے فیصلے سے متفق ہیں درین اصنا اسرائیلی وزیر آزم نیتینیاہو کی جانب سے غزہ اور لبنان میں جاری جنگ کے دوران وزیر دفاع یواؤف گولانڈ کو ان کے عدے سے فائد کیے جانے پر بھی اسرائیل کو احتجاجی مظاہروں کا سامنا ہے اسرائیلی پولیس دل عبیب میں مظاہروں کو منتشر کرنے کے لیے پانی اور دیگر انتہائی اقدامات کا استعمال کر رہی ہے جبکہ اسرائیلی فوج کی جانب سے اس حوالے سے فوری طور پر کوئی تفسرہ نہیں کیا گیا خیال رہے کہ نیتینیاہو اور گولانڈ کے درمیان تناؤ سات اکٹوبر کی سیکیورٹی کی ناکامیوں کی تحقیخات نہ کروائے جانے اور اسرائیلی وزرعظم کے غزہ پر جنگ جاری رکھنے کے ارادے کے بعد شدت اختیار کر گیا تھا شمالی غزہ میں اسرائیلی فضائی حملے میں کم از کم بیس فلسطینی شہید ہو گئے جن میں زیادہ تر خواتین اور بچے شامل ہیں غیر ملکی میڈیا ریپورٹس کی مطابق غزہ کی وزارت سہت کے امرجنسی سرویس کی جانب سے فراہم کردہ فہرست کے مطابق اسرائیلی فضائی حملے میں شہید ہونے والوں میں آٹھ خواتین اور چھے بچے شامل ہیں جنین میں بھی اسرائیلی حملوں کا سلسلہ جاری ہے مزارت سہت نے بتایا کہ سات اکٹوبر دوہزار تئیس سے غزہ کی پٹی پر جاری اسرائیلی جاریت سے شہید ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر ترتالیس ہزار تین سو اکانیوں ہو گئی ہے اس کے علاوہ ایک لاکھ دو ہزار تین سو سیتالیس افراد مختلف زخمی ہیں انہوں نے بتایا کہ ملبے کے نیچے اور سڑکوں پر اب بھی متعدد زخمی موجود ہیں اور ایمبولینس اور شہری دفاع کا عملہ ان تک نہیں پہنچ سکتا وزارت نے شہدہ اور لاپتہ افراد کے لاواحقین سے مطالبہ کیا کہ وہ منسلک لنک کے ذریعے ریجسٹریشن کر کے اپنا ڈیٹا مکمل کریں تاکہ تمام ڈیٹا وزارت صحت کے ریکارڈ کے ذریعے مکمل کیا جا سکے شمساباد میوسیپل کے ائرپورٹ کالونی میں ہنمان مندیر کی مرکیوں کو نخصان پہنچایا گیا تفصیلات کے مطابق ائرپورٹ کالونی میں واقع ہنمان مندیر میں آج صبح جب پوجہ کے لئے لوگ مندیر میں داخل ہوئے تو مندیر کی مرکیاں ٹوٹی ہوئی تھی جس کی اطلاع مندیر کے پجاری اور کالونی صدر کو دی گئی کالونی صدر نے مقام کا معاینہ کر کہ یہ اطلاع شمساباد رجی آئی اے پولیس کو دی شمساباد زون ڈی سی پی راجش ایڈیشنل ڈی سی پی رام کمار ای سی پی شمساباد کے شرین واس راؤ رجی آئی اے انسپیکٹر بالراج نے مقام پر پہنچ کر مندیر کا تفصیل معاینہ کیا یہ اطلاع جنگل کی آگ کی طرح شمساباد اور اس کے اطراف و اپناف کے علاقوں میں پھیل گئی اور عوام کا حجوم جمع ہو گیا مندیر کے سامنے مقامی افراد نے احتجاج کرتے ہوئے مورتیوں کو نقصان پہنچانے والے کو گرفتار کر کے سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا راجندر نگر رکنے سمبری پرکاش گارڈ نے بھی مندیر کا معاینہ کیا اور شر پسند افراد جنہوں نے یہ حرکت کی انہیں فوراں گرفتار کرنے کو کہا بی جے پی قائد وینو گپال نے کہا کہ تلنگانہ کی کانگریس حکومت کے دور میں مندیروں کو مسلسل نقصان پہنچانے کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے جس پر قابو پانے میں حکومت ناکام ہو چکی ہے ہیدراباد سکندراباد میں مورتیوں کو نقصان پہنچایا گیا تھا اب شمساباد میں بھی مندیر کو نقصان پہنچانے کا واقعہ پیش آیا شمساباد آر جی آئی اے پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے چھپن سالہ کوریال نامی شخص کو حراست میں لے کر تفتیش کر رہی ہے بتایا گیا ہے کہ اس کا تعلق اترپدیش سے ہے اور اس کا دماغی توازن بھی ٹھیک نہیں ہے کوریال کی گرفتاری کے بعد شمساباد ڈی سی پی راجیش نے مقامی عوام سے بات کر کے حالات کو قابو میں کر لیا چند شر پسند اس واقعے کو فرقہ وارانہ رنگ دینے کی کوشش کر رہے تھے جسے پولیس نے ناکام بنا دیا اس دوران بند کی کال کے جواب میں کاروباری ادارے اسکول اور کالیج بند رہے شمساباد میں پیر کی رات ہنومان مندر میں مورکیوں کی مبینہ توڑ پھڑ کے خلاف احتجاج میں مکمل بند منایا گیا مقامی ہندو تنظیموں نے بدھ کو شمساباد بند کی کال دی تھی بند کی کال کے جواب میں کاروباری ادارے اسکول اور کالیج بند رہے ہندو تنظیموں نے بس سٹینڈ کے علاقے میں ایک ریلی نکالی جس میں تاجروں سے اپیل کی گئی کہ وہ اپنے کاروبار بند رکھیں تاکہ مندروں پر بار بار حملوں کے خلاف کارروائی کے لیے حکومت پر دباؤ ڈالا جا سکے سائبر آباد سوٹی عام ریزر اور مقامی پولیس اور احتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں اسی کے ساتھ آج کی خبروں کا اختتام ہوتا ہے کل پھر ہوگی ملاقات نئی خبروں کے ساتھ دیجئے اجازت اللہ حافظ